موسیقی 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 اوہ تو پھر آ گیا؟ ابھی تو گیا تھا نہ تو یہ پوچھنا ہی بھول گیا تھا کہ اس دن کونسا ہے چہار شمبا ہے پھر کل تو جمعہ رات ہوگی تو مشاعرہ کس روز تھا کونسا مرزا غالب کا لو بیٹا کل تک جس ساغرے والے کا نام لینا پسند نہیں تھا آج مشاعرہ ہی اس کے نام منصوب کر دیا ہم آج بھائی کیا بتائیں یاسمیاں نے تو قسم دلوائی تھی کہ مو سے ایک لفظ نہیں نکلے گا لیکن کیا کرتے بے اختیار مو سے وح نکل گئی وح بھائی ایسا مشاعرہ تو پہلے کبھی دیکھا نہیں قلعہ میں باشاہ سلامت تو لوٹ پھوٹ ہوئے جا رہے تھے ہم نے بھی زب بہت کیا مگر کیا کرتے استاذ زوگ جب خود ہی تعریف پہ تل گئے تو ہم نے بھی آج بھائی اسی بات پہ ہو جائے ایک چلم اب تو غالب بھی دلی کے ہو گئے ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے شایر تو اچھا ہے پہ بدنام بہت ہے یہ شیر اپنے ہی حال پہ کہا ہے مرزا نوشا نے دلی میں شاید ہی کوئی ایسا سخن نواز ہو جو آج غالب کو نہ جانتا ہو صرف سخن نوازی نہیں حضور والا کوئی چوپڑواز جوے باز سودھ خور میں خور ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے میاں فخرو ہمارے بڑے صاحبزادے نے مرزا غالب کی شاگردی میں جانے کی خواہش ظاہر کی ہے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں خالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے شایر تو اچھا ہے پہ بدنام بہت ہے شاہی خاندان میں اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے اور شاہزادہ فخرو ابھی جمع سال ہیں اس عمر میں شراب اور جوے قلت بڑی جلدی پکڑ لیتی ہے شہر کا ایسا کوئی سودھ خور نہیں جسے مرزا نے قرض نہ لے رکھا ہو کبھی نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھتے کوچھا تو فرماتے ہیں جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیروکار ہیں انہیں کا شیر ہے کیا غم ہے اس کو جس کا علی سا امام ہو اتنا بھی اے فلک زدہ کیوں بے حواس ہے شیعہ کب اور کیسے بنے کچھ پتا نہیں کیونکہ ان کے والدین اور نانحال کے سبھی لوگ سنی طریقے کے پابند تھے غالباً ملہ عبدالصمد کی صحبت کا دخل رہا ہوگا شاید مرزا نے تیرہ چودہ ورس کی عمر میں انہیں سے تعلیم حاصل کی لیکن میرا خیال ہے کہ کسی بھی شاعر کے شیروں سے اس کے مذہبی اعتقاد کا اندازہ لگانا درست نہیں جی ہاں اگر کوئی اعتقاد ہو غالب نظر نہیں آئے اس مشاعرے کے بعد میاں فقر ہو شاید اسی سے متاثر ہو گئے ہیں میرا خیال ہے پیغام بھیجا جائے ان کے گھر جی ہاں گھر یا شاید گھر ہی موسیقی 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 یہ لباس لالا بنسی دھر کی یہاں سے آیا ہے لالا ان نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے ہاں بھئی بچے کی کوئی ناب تو تھی نہیں میرے پاس سو لنبائی سوچ کر ریسی لائی آرے بھائی اوپر لے جاؤ مردانے میں بڑے مرزا کو دکھا لاؤ ہاں ہاں دکھا لاؤ کہہ دینا ان کے صاحبزادے بھی انہی کی صورت لگتے ہیں صرف صورت تک تو بھلی صورت پہ نہ جائے تو اچھا ہے کیوں صورت کیا برائی بھلا ما شاہ اللہ بہت بڑے شائر ہیں اور اب تو دلی میں بھی لوہامن والی ہے ہاں 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 ہے ہاں 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 ّھا ہاں 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 duct ہاں 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 ہاہ ہاں ہاہ ہاں تجا نبا فرار اوپر لے جا چھوٹے کو خیلت خیلت للا دور مات جائیو خیلت خیلت للا دور مات جائیو یا جائیو للا چاچا جی کی گود میں یا چاچی کی گود رے مورا سال جیو تیغ کی ہندی اگر تلوار ہے فارسی پگڑی کی بھی دستار ہے نیولا راسو ہے اور تاؤس مور کبک کو ہندی میں کہتے ہیں چکور بھائی مرزا یہ قادر نامہ خوب رہا اب آپ ایسا کریں کہ دو چار قائدے بچوں کے لیے لکھ ڈالیے وہ آپ کی زبان خوب سمجھیں گے جی وہ ہی سمجھیں گے اب تو بڑوں سے تو بھر پائے چھوٹی میاں حاضل ہو سکتے ہیں آئیے آئیے آدھا پچھا لاتیں تشریف لائیے چھوٹی میاں چھوٹی میاں آداب کلیے آہ جیتے ہیں آرے بھائی بھائی بھلکل نوشہ میاں لگتے ہیں تو خلوس بھی نوشہ ہی رکھتی جئے آرے میاں ان کا قائدہ تو انہیں سنائیے آچھا یہ آئیے چھوٹی میاں آئیے آئیے ہمارے پاس آئیے اسپ جب ہندی میں گھوڑا نام پائے تازی آنا کیوں نہ کوڑا نام پائے چاہ کو چھوٹی میاں ملاحظہ فرمائیے آرے بہت 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 آرے بھائی سنو آپ کی لئے لکھا ہے چاہ کو کہتے ہیں ہندی میں کواں دودھ کو کہتے ہیں ہندی میں دھواں آجل اور آروغ کی ہندی ڈکار میں شراب اور پینے والا میں گسار آرے بھائی ناراض ہو گئے شراب کا نام سنتے ہی آخر عمراؤ کے بیٹے نکلے نا ہمارا کوئی اثر نہ پڑھا ہندے کیا ہوا کیوں پالیشان ہو لیے اے کچھ نہیں ہندی فارسی کا قائدہ بنایا تھا ان کے لیے انہیں بہت پسند نہیں آئے اُلدو کا قائدہ لکھے نا اُلدو سکھائیے ان کو ہندی اردو ایک ہی زبان ہے صرف رسم الخط کا فرق ہے انہیں ایک ہی زبان ماننا چاہیے یہی تو پیدا ہوئی ہے ہندوستان میں اور کیا لشکروں میں جو ملی جلی زبان بولی جاتی تھی وہی اردو کہلائی اردو کے مانے ہی لشکر کے ہیں چھوٹے میاں خودہ آفز کا لیے ارے اب کہاں لیے جا رہی ہو انہیں ذرا قلم دوات تو سونے دو ارے بازوک لوگوں کے بیچ پیٹھو گے بیگم صاحبہ انہیں دلگاہ پہ لے جا لئی ہیں ابھی سے بچے کے لیے شکلانے کی چدل چلھانی ہے نا اوہو ایک دشالہ دینے کا وعدہ تو ہم نے بھی کیا تھا کسی سے کس سے یہ شہرت شاید اسی کی دعاوں کا نتیجہ ہے موسیقی 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 کہاں ہے نواب؟ گھر بدل لیا کیا؟ قسمت نہ بدل سکی مرزا تو شہر بدل لیا کیوں؟ دلی چھوڑنا کیوں پڑ گیا؟ چند مہینوں سے شہر کے کوتوال نے جینا مشکل کا رکھا تھا نواب کی زبان چلتی تھی اور کوتوال کے ہاتھ پاؤں ملکہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی ملکہ؟ نواب کی امی لیکن نواب پر تو عشق کا جنون سوار تھا سچ کہتا ہوں مرزا یہ عشق نہیں تھا وحشت لگتی تھی عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی میری وحشت تیری شہرات ہی سہی یہ نواب نے لکھا ہے؟ لکھا تو آپ کا ہے لکھائی نواب جان کی ہے کیسے سب کا حال دل کہہ لیتے ہیں آپ؟ ملکہ ملکہ قطع کیجی نا تعلق ہم سے کچھ نہیں ہے تو اداوت ہی سہی ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بینیازی تیری آدتی سہی یار سے چھیڑ چلی جائے اسد گر نہیں وصل تو حسرت ہی سہی موسیقی 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 کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں موسیقی 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 حیثی کہ اکی صور واس عطا موسیقی سو Powers موسیقی موسیقی یوسف ادھر آو چلو اندر چلو گھر کے سلام علیکم بھائی جان چلو چلو اندر چلو اندر چلو یہ کیا یہ تم کھا رہے تھے کلو میہ چلو چلو گھر میں چلو کب آئے یوسف مردہ صبح ہی آگے تھے بھاوج بچے سب آئے آگرہ سے تم نے باہر کیوں جانے دیا انہیں تمہیں معلوم ہے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اچھے بھلے روٹی کھا رہے تھے پتہ ہی نہیں چلا کب تھالی اٹھائے اور باہر نکل پڑے بیگم کچھ پریشان ہے کیا جی اب ایسا کرو مسجد کے پیشوالے جو خاص آپ کا مکان ہے اس میں یوسف مرزا کے رہنے کا انتظام کرا دو اچھا چلو اور سنو میری کلکتہ جانے کی تیاری کرو کلکتہ اچانا کتنی دور جانا ضروری ہو گیا اس وقت انہیں کھانا کھلا دو یوسف یوسف جا کھانا کھلا جاو جاو کلو کھلا اچھا اچھا موسیقی اچھا اچھا موسیقی موسیقی مرزا یہ کیا اٹھا لائے یہ میرا سارا کلام ہے میر صاحب اچھا اچھا جو آج تک جمع ہوا ہے آپ اسے اپنے پاس رکھ لیجے اسے گروی رکھ لیجے اور مجھے کلکتے تک کے سفر کیلئے کچھ دام دے دیجے کلکتے جائے بغیر میرا یہ پینشن کا معاملہ نپٹے گا نہیں میں خود ہی جا کے جنرل مٹکاف صاحب سے ملتا ہوں مرزا مجھے گنہگار نہ بناو یہ دیوان میں تو گروی رکھنے سے رہا اور میرے پاس اتنا ہے بھی کہاں کہ میں کلکتے تک کے اخراجات مہیا کر پاؤں ہاں البتہ لخنو تک کا انتظام تمہارا کر سکتا ہوں میں اور وہاں کچھ دو ایک واقع بھی ہیں شاید نواب تک تمہیں پہنچا دیں اور تمہارا یہ پینشن کا مسئلہ پربے سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر بھی کمپنی بہادر کی ہی چلتی ہے نائبول سلطنت آگا میر بھی انگریزوں کے ہاتھوں بک چکے ہیں پتائیے اوہد ادھر دلی یہاں پادشاہ قلعے میں حکومت کلکتے رہے یہ کیسے کمپنی بہادر آئے ہیں کہیں کوئی شہر بک رہا ہے کہیں ریاست بک رہی ہے کہیں فوجوں کی ٹکڑیاں بیچی جا رہی ہیں خریدی جا رہی ہیں یہ کیسے سودا گھر آئے ہیں اس ملک میں سارا ملک پنساری کی دکان بن گیا ہے معلوم نہ تھا کہ اتنا کچھ ہے گھر میں بیچنے کے لیے زمین سے لے کر زمیر تک سب بک رہا ہے سب بکتا جا رہا ہے سنا ہے بادشاہ اکبر ثانی بہت سخت بیمار ہیں اور ولی اہد ابو زفر شاید بہت جلد بادشاہ بن جائیں ان کے بادشاہ بن جانے سے کسی انقلاب کی امید رکھتے ہیں شاید ان کا نظریہ الگ ہو بادشاہت کے نظریہ اور رویہ ہمیشہ سے خاندانی رہے ہیں ہمارے ہیں اور ہم لوگ بڑی آسانی سے خاندانوں کے غلام ہو جاتے ہیں ممکن ہے اس نا امیدی میں ابو زفر ہی کام آ جائیں ممکن ہے لکھنو آنے کا بائس نہیں کھلتا یعنی حوث سیر و تماشا سو وہ کم ہے ہم کو مکتے سلسلہ شوق نہیں ہے یہ شہر عزم سیر نجف و توف حرم ہے ہم کو لیے جاتی ہے کہیں ایک توقع غالب جاد اے را کشش کاف کرم ہے ہم کو ہم قدمت میں حضیر ہو سکتے ہیں حضور اعلا آؤ 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 عاشقا جی آدابرز ہے حضور اعلا آدابرز حضور اعلا آدابرز حضور اعلا آدابرز حضور اعلا آدابرز تشریف رکھیں کچھ آفاقہ ہوا طبیعت میں آؤ بس کچھ روز اور بھی حضور آپ نجانے کیوں اس سرائے میں پڑے ہوئے ہیں دو ماہ ہو گئے ہمارے غریب خانے پر تشریف لے چلیے نا دیکھو بھئی عاشق علی لکھنو میں اتنے دوست ہیں کہ ایک کے یہاں رکوں تو دوسرا خفا ہو جائے گا اس لئے بہتر یہیں ذرائع میں شکر الحمدللہ اس ناچیز کو خدمت کا موقع تو دیجئے دوست کو خدمت کا موقع دوں تو خود کو بیمار رکھنا لازمی ہو جائے گا میں صحت مند رہوں تو کیا برا لگے گا آپ لوگوں کو آپ تو بس لا جواب کر دیتے ہیں حاج امیر سمجھیں گے ہم نے خیال نہیں رکھا آپ کا آپ حضرات اتنا ہی کروا دیجئے کہ نواب حیدر سے ملا دیں آپ اگر نائب سلطنت کی شان میں قصیدہ لگنے تو اس خانسامہ کی تعریف میں قصیدہ لکھوں جو انگریزوں کی سفارش سے وزیر بن گیا ہے لا حول ولا قوت مجبوری ہے اور غرض بھی ہماری ہے حضور ایک بار آغا میرے سے ملاقات ہو جائے تو دیکھئے دیکھئے ملاقات کی بھی دو شرطیں ہیں میری اول تو یہ کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے تعظیم دیں گے مجھے اور دوسری یہ کہ میں کوئی بھی نظرانہ پیش نہیں کروں گا نظرانے کیلئے تو ہم کہہ دیں گے لیکن لیکن باقی شاید ممکن نہ ہو تو حضرات یہ بھی ممکن نہ ہوگا کہ میں جا کے ان سے ملوں آج شام ان کے نائب سے ملاقات ہوگی تو ہم نائب کے نائب سے خیر ٹھیک ہے کل خبر کیجے گا اچھا ہم اجازت چاہیں گے اچھا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ڈلی اور لکنوں کی اردو میں فرق تو ہے مثلا رج کو آپ مذکر مانیں گے یا مونس لفظ میرا قلم صحیح ہے یا میری قلم عورت لکھے تو میری اور مرد لکھے تو میرا جوتا اور جوتی میں کیا فرق ہے بھائے مرزا تو یہی کہیں گے عورت پہنے تو جوتی مرد پہنے تو جوتا جی نہیں جی نہیں زور سے پڑے تو جوتا اور ہلکی پڑے تو جوتی دیکھئے حضرات ہندوستان میں ہر پچاس میل پہ لوگوں کی بولی بدل جاتی ہے اس لئے دو جگاؤں کی زبان میں اگر فرق آ جائے تو جائز ہے لیکن لوگوں میں فرق آنے لگے تو جائز نہیں ہے زبان الگ ہونے سے لوگ الگ نہیں ہو جاتے دشمن نہیں ہو جاتے لکھنو اور دلی کی زبانیں فرق ہیں تو ہیں وہ ایک دوسرے کی بیری تو نہیں ہیں میر آئے تھے یہاں میر تقی میر آپ نے قدر نہیں کی ان کی وہ مایوس ہو کے چلے گئے لکھنو سے کاٹا کس کا ہوا اچھا میں تو اجازت چاہوں گا اچھا لاف ایک بات ارض کروں اگر ناغوار نہ گزرے تو ہاں کہو اتنی دن ہوگا یہاں ہے ہوئے اگر نائبے سلطنت سے ملیں گے نہیں تو انتظام کیسے ہوگا آگے چلنے کا رات دن گردش میں ہیں سات آسمان ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا بہت خوب بہت خوب اچھا خدا حافظ خدا حافظ بہت خوب موسیقی 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 باندھا بندے الکان یہاں تقریباً چھے مہینے تک نواب صاحب کے مکان پر رہا نواب ذلفقیر علی بہادر اور میرے بزرگوں کے باہمیں بہت پرانے تعلقات تھے نواب ذلفقیر علی بہادر کی وساطت سے غالب نے باندھا کے ایک شخص امین چند سے دو ہزار قرض لیا تھا جو زادے سفر مہیہ کرنے کے کام آیا خدا کے کرم اور نواب صاحب کی تیمارداری اور توجہ سے مجھے بیماری سے نجات ملی نواب صاحب سے اجازت چاہی مرزا بڑے لمبے سفر پہ ہو کلکتے پہنچتے چار چھے مہینے تو لگی جائیں گے جی ہاں یہی دیکھئے دلی سے نکلے آج ایک زچگی گزر گئی نو ماہ پورے ہو گئے دیکھئے بنارس پہنچتے پہنچتے کتنا وقت تک تا ہے راج چلہ تارہ پہ رکھ جانا کوئی خطوت بھیجوانا ہو تو تھانے دار سے ہمارا نام کہنا وہ بھیجوا دے گا بہت اچھا نواب صاحب اور ہاں الہاباد پہنچ کر ایک خط ضرور بھیجوا دینا اچھا مرزا خدا حافظ تمہیں اللہ کی امان میں سوپا آپ بھی غزب کرتے ہیں نواب صاحب کیوں میاں کیا ہوا اس نے آپ کی امان میں بھیجا تھا آپ پھر اسی کے حوالے کیے دے رہے ہیں بہت خوب چلہ نواب صاحب خدا حافظ خدا حافظ بہت بہت شکریہ خالب کا یہ سفر ان کی زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا باندھا سے نکل کر دو روز موڑا میں قیام کیا ایک رات روستہ میں بسر کی پھر چلہ تارہ پہنچ گئے حالانکہ نواب صاحب کہتے تھے رات چلہ تارہ پہ رک جانا تین دن لگ گئے ان کے خطوں سے پتا چلتا ہے جو گاڑی باندھا سے کرائے پر لی تھی اس کی سست رفتاری سے پریشان ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ علاباد تک کا سفر کشتی سے ہی تیہ کریں گے علاباد سے بنارس آئے اور بہت دن کے لیے یہیں رک گئے بنارس انہیں بھا گیا میاں داد خان کو ایک خط میں لکھتے ہیں مرزا بھئی بنارس خوب شہر ہے اور میرے پسند کا ہے ایک مسنوی میں اس کی تعریف لکھی ہے چراغ دیر نام رکھا ہے اس کا وہ مرزا کے فارسی دیوان میں موجود ہے موسیقی 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 مرزا آپ مجھے نہیں پہچانتے لیکن میں آپ کو پہچانتی ہوں میں نواب جان کی ماں ہوں کہاں ہے نواب جان میں اس کے گھر بھی گیا تھا دلی میں اپنا ایک وعدہ پورا کرنے لیکن ملاقات نہ ہوئی کوتوال کی دھمکیوں سے ڈر کے ہمیں دلی چھوڑنی پڑ گئی مرزا دلی چھوڑ کے بس ہم یہیں آگئے ہاں پر وہ ہے کہاں اس کی ایک امانت ان کندھوں پہ لیے پھر رہا ہوں جو اس تک پہنچانی ہے آپ خاموش کیوں ہیں وہ آخری وقت تک آپ کو ہی یاد کرتی رہی میری بیٹی کو گھن لگ گیا تھا مرزا اندر ہی اندر اسے کوئی کھا گیا تھا مرزا ایک بار تو اس کی قبر تک چلو شاید اس کی روح کو تسکین مل جائے چلی چلی تیرے بات پر جیئے ہم تو یہ جان جھوٹے جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے میرے اولیاء نے میری ہر دعا قبول کیا یہ بھی کریں گے دیکھے گا ایک روز میرے شاعر ڈلی کی سرطات شاعر ہوں گے اگر تمہاری یہ دعا قبول ہوئی تو ایک دشالہ ہم بھی ضرور پیش کریں گے تمہارے گھر آ کر میرے غریب خانی پر تشریف لائیں گے آپ ایک بار صرف ایک بار مر جا تیرے بات پر جیئے ہم تو یہ جان جھوٹے جانا تیرے بات پر جیئے ہم تو یہ جان جھوٹے جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر ایت بار ہوتا آئے ندھی ہمارے قسمت کے بھی سال یار ہوتا آئے قرار ہوتا آئے ندھی ہمارے قسمت موسیقی کہو کس میں کی کیا ہے شب اور بری بینا ہے کہو کس میں کی کیا ہے شب اور بری بنا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا آئے ندھی ہمارے قسمت کے بھی سال یار ہوتا آئے قرار جیتے رہتے یہیں انتظار ہوتا آئے ندھی ہمارے قسمت موسیقی موسیقی کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان موسیقی 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 اکیس فروری اٹھارہ سو اٹھائیس عیسوی کو خالب ترکتہ پہنچے اسی روز کسی غیر معمولی سہمت کے بغیر انہیں رہنے کو مکان مل گیا شملہ بازار میں لیکن مہینوں تک ان کی درخواست اجلاس تک نہ پہنچی مانک ٹالہ سٹریٹ کے نکڑ والے گرجے کے پیچھے ایک بازار ہوا کرتا تھا شملہ بازار اب وہاں بیتھونرو ہے یہ مکان اس جگہ ہے جہاں اب بیتھونرو کا مکان نمبر ایک سو تیتیس ہے موسیقی درگا 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 آشی بابا کی چاہے بابا 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 کس کو بولتے ہیں بیٹی پیتا جی کے بابا بولے اور بڑھے کو کیا بولتے ہیں بڑھا بابا بڑھا بابا پیتا جی بابا اور ہم بڑھا بابا بیٹے سنو ہمیں آمی چھے ماں سے یہاں ہوں ہمیں بیمار ایسا کرو یہ دودھ ذرا دودھ ہمیں دودھ کھا بے ہاں 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 ہمیں دودھ کھا بے ہمیں دوا بھی کھا بے دوا ہاں اس کو ذرا گرم گورم کور کے لے آؤ اچھے بابا اچھے شابہ آئیے آئیے سراج الدین صاحب آپ ہی کا انتظار رہتا ہے ہر صبح شکریہ آپ پہنچنے پر یا جو سیڑھیوں کا رنگ لگ جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے سب کو کہ میں آپ کیاں سے ہو کے آ رہا ہوں گا کہ یہ کوئی سبیل نکلی گورنر جنرل سے ملنے کی جی نہیں بلکل نہیں دراصل انگریز کارکونوں کی تبدیلیاں اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں کہ ان کا تاقب کرنا بہت مشکل ہے دفتر فارسی کے سکتر انڈروی سٹرلنگ سے تو آپ ملی چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں بار بار ان سے مل کے کیا کروں گا سراج بھائی یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے چھے ماں ہو گئے یہاں ہے دلی چھوڑے ڈیڑھ سال ہو گیا خدا معلوم گھر کی کیا حالت ہوگی پھر گوپال تفتہ کے خطاتے ہیں لیکن تفصیل وہ بھی نہیں لکھتے لگتا ہے کچھ چھپائے رکھتے ہیں مجھ سے میں کیا سمجھتا نہیں ہوں گھر میں کچھ نہیں ہوگا بچے کا دودھ کہاں سے آتا ہوگا کون جانے میرے خلاف ڈگریان ہو رہی ہوں گی سراج بھائی اس بار یہاں فیصلہ نہ ہوا تو دلی میں داخل ہونا مشکل ہے میرے لئے میں قرضداروں کو موہ نہ دکھا سکوں گا آپ اس خطر مایوس نہ ہو مرزا چارلز مٹکاف کے آتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا وہ مالدہ مارٹھوں کے ساتھ کسی سمجھوتے کسی سنے میں گئے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کے آتے ہی آپ کا کام بن چاہے گا لے آئے بیٹے شاباہ اینہ بابا تمہار دو تینی چھ شاباہ اور شکریہ آپ امام بارے کے اس طرف چل کے کیوں نہیں رہتے مرزا مسلمانوں کا محلہ ہے آپ کو آسانی ہوگی اس ماحول میں تو آپ اپنے آپ کو بہت اجدبی محسوس کرتی ہوں گے جنہیں بلکل اپنا ہی ماحول ہے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی مجھے ہندوستان صرف مسلمانوں کا محلہ نہیں ہے سیراج بھائی ہمارے یہاں آنے سے پہلے بھی کچھ لوگ یہاں رہتے تھے ان کا تہزیب و تمدن ہماری پیدائش سے بھی پرانا ہے بنارس گئے ہیں آپ سومنات دیکھا ہے کبھی حیرت ہے کہ امارتوں میں تاج محل اور لال قلعے کے سوا ہم کسی کا ذکری نہیں کرتے امارتوں کے بھی مذہب ہوتے ہیں کیا تاج محل کیا مسلمان ہے ارے مسلمان کی بھینس بھی مسلمان ہوئی اور ہندو کا گھوڑا ہندو تشیلوہی پچھلے دنوں ایک بڑے تجربے گار گھوڑے سے ملاقات ہوئی کئی مذہب بدل چکا تھا وہ سب سے پہلے ایک کریم کے پاس تھا اس کے بعد ایک چیلا رام لے گئے پھر ایک رابرٹ مل گئے اور آخیر میں ایک بھاور سنگھ کے ہاتھ چڑ گیا بڑی شکایت کرتا تھا کسی مذہب میں دوسرے سے برطری نہیں دیکھی کسی نے ہاتھی نہ بنایا گھوڑے کا گھوڑا ہی رہا یہ بنگال بھی کمال کی جگہ ہے صاحب بنگالی سو سال پیچھے بھی جیتے ہیں اور سو سال آگے بھی اور کلکتے جیسا شہر تو تختہ زمین پہ نہیں یہاں کی خاک نشینی اس جگہ کی حکمرانی سے بہتر ہے خدا کی قسم اگر میں مجرد ہوتا اور خانہ داری کی ذمہ واریاں اور زنجیریں میری راہ میں حائل نہ ہوتیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عمر بھر کیلئے یہی کا ہو رہتا کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ہندوستان چھوڑ دیں گے اور ایران میں جا کے بس جائیں گے اور وہیں آتی شکدوں اور شیراز کے مہخانوں میں باقی زندگی گزار دیں گے خیال ہی تو ہے بدل بھی سکتا ہے اور ایران جانے کا خیال اس صورت میں تھا اگر میری پینشن نہ ملیتا نہیں نہیں یقیناً ملے گی ضرور ملے گی مرزا اجازہ چاہتا ہوں خدا حافظ خدا حافظ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین اک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے وہ سبزہ زار ہائے مترہ کے ہے غزب وہ نازنی بطان خدا را کے ہائے ہائے سبر آزما وہ ان کی نگاہیں کے ہف نظر طاقت روبا وہ ان کا اشارہ کہ ہائے ہائے اوکھو کی ایک خانے کونو میرزا اوشو دول لکھان گالیب تھاکے نا کی نا 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 اینہ میر کونو لکھ تھاکے نا ایک خانی کی بول چو تُمی نا ماننے میرزا آلی شودہ گرے باڑی ایٹھے ہی تو کینطو اتا مشکل میر کونو لکھ تھاکے نا ایک خانی کی مشکل کی نام بولے تُمی میرزا اوشو دول لکھان گالیب کی گو کی جو بوجھلے دل لی تھے کیش چے ہی ہی دل لی تھے کیا اکٹا بھدھرولو کیش چے ہی گو بودھا باہش چے ہی ہی ای بودھا باہش چے آئیے آئیے اوپر آجائیے مجھ ہی کو تلاش کر رہے ہیں آپ والے موسلام بنگالی میں میرے نام کا بھی اچھا خاصا رسگلہ بنا دیا آپ نے آئیے یہاں سے آئیے آئیے آدھا برز آدھا برز آہا رنگ ذرا کچھا ہے وہ ہاتھ نہیں نہیں تشریف رکھیں کہیے کہاں سے تشریف لا رہے ہیں آپ لوگ حضور مدرسہ آلیا میں مشاہرہ ہے کل رات فارسی کے تمام نامی شورہ تشریف لا رہے ہیں اچھا جی کون کون جی وہ حضرت قتیل صاحب ہیں جناب واقف صاحب ہیں حرات کے رئیس کفایت خان صاحب بھی ہیں مرزا صاحب آپ ضرور تشریف لائیے گا دراصل اتوار کے مشاہرہ آپی کے عزاز میں منقعت کیا جا رہا ہے جی ہاں ضرور آؤں گا لیکن کوئی صاحب آ کر لے جائیں مجھے کلکتہ گیارہ ماہ سے ہوں لیکن یہاں کے راستوں سے ابھی دک واقف نے جی حضور حضور میں آ جاؤں گا میں آزر ہو جاؤں گا میرا نام رشید مصطفیٰ ہے بہت بہت ہی نایت آپ نے ہماری دعوت قبول کر لی بنگالی بڑی اچھی بولتے ہو جی وہ ہماری مادری زبان ہے اچھا اچھا یہی کے رنے والے ہیں ہاں جی اجازت آدھاب خدا آئیے مرزا صاحب بڑی فراغ دلی ہے صاحب انگریزوں کی کہ فورٹ ویلیم کالیج میں ایک نیا محکمہ ہندی اور سنسکرت کے لیے کھلوائے جا رہا ہے جہاں مسلمانوں کو پہلے اردو اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی وہیں ہندووں کو ہندی اور سنسکرت کی تعلیم دی جائے ہندی ہندووں کی زبان ہے اور اردو مسلمانوں کی یہ کس نے کہہ دیا آپ سے اردو پہ ہر گوپال تفتہ اور دیاشنکر نسیم کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہندی پہ رس خان کا وارس اور فرید نے پنجابی کو جلا بخشی ہے تو امیر خسرون عوضی میں بھی رس گھولا ہے یہ تو بٹوارہ ہے مذہب اور زبان کے نام پہ لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے اس وقت آپ خاموش رہے ہیں مرزا اس مشاعرے میں کچھ انگریز بھی شامل ہو یہ انہی انگریزوں کی چال ہے یہ بٹوارہ زبان کا نہیں لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے ورنہ کوئی زبان کسی مذہب کی جاگیر نہیں ہے لیکن قتیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس خطری بچے کی بات کیوں ماننے لگا جسے اپنی فارسی منوانے کے لیے اپنا مذہب بدلنا پڑا خدا کا واسطہ آپ سمجھ رہا ہوں سراج بھائی یہ نہیں انگریزوں کا بچھایا ہوا جال ہے آپ ادھر آئیے یہ تو سرا سرا بتمیزی ہے ساوان بڑی ناشاہستہ حرکت ہے مرزا صاحب ہمارے مہمان ہیں ورنہ سارے اللہمہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں اور کچھ نوجوانوں نے تو آپ کے خلاف دیواروں پر اشتہار تک لگا دیئے ہیں اچھا میری دیوار پر تو ایک بھی نہیں ہے ارے آپ مدرسے کی دیوار تو آ کر دیکھئے ساری دیوار آپ کے خلاف اشتہاروں سے بھری پڑی ہے کیا لکھا ہے ان میں آپ کے فارسی کے اشار جو آپ نے مشارے میں پڑھے تھے اور ان کی اصلاح کیا مجھے اپنے اشار اب ان سے صحیح کرانے ہوں گے وہ آپ کی فارسی کی اسطلاحوں سے متفق نہیں نہ ہو وہ لکھیں نا اپنی طرح سے یا اس قتیل کی نقل کریں میری طرح لکھنے کے لیے دیکھیں میں آپ سے ارس کروں کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے مجھے فکر جس بات کی ہے وہ یہ کہ کہیں معاملہ طول پکڑ گیا اور انگریز حکمرانوں کو معلوم ہو گیا تو آپ کے پینشن کا معاملہ جو ہے دیکھو بھائی سراج الدین خدا گواہ ہے میں آویزش بیانی سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی مجھے اعتراضوں کا کوئی خوف ہے صرف ایک خیال گزرتا ہے کہ اتفاق سے چند روز کے لیے یہاں آیا ہوں اگر آپ لوگوں کو ناراض کروں گا تو بعد میں آپ ہی کہیں گے کہ دلی سے ایک شوخ چشم بے حیاء شخص آیا تھا جس نے بزرگوں کے ساتھ جھگڑا کیا خدا نہ کرے کہ میں اپنے وطن کی بدنامی کا باعث بنوں پس معذرت خواہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے کو بھول جائیں سراج بھائی شیئر بھائی آپ شاید باد مخالف کے عادی نہیں ہیں اور مجھے بہت ریاض ہے اب زیادہ پریشان نہ ہوں کسی طرح جلد سے جلد میری ملاقات ان چارلز مٹکاف صاحب سے کرا دیں تاکہ میں جلد سے جلد آپ کے خطہ زمین سے نکل جاؤں جہاں میں پوری کوشش کرتا ہوں پوری کوشش کرتا ہوں خدا حافظ چلے جاؤں چلے جاؤں چلے جاؤں تم انڈین لوگ کمینہ ہے چھوٹا دماغ چھوٹا دل تم دور کی بات نہیں سوچ سکتا تم بولتا رہتا ہے ہندو مسلمان بھائی بھائی مرزا کے کہنے کا مطلب یہ بھائی بس ہم اور کچھ نہیں سننا چاہتا ہے تم یہ پٹیشن لے کر ڈلی میں سر ویلیم فریزر کے پاس جاؤ اپنے بادشاہ سلامت کے پاس جاؤ ڈلے سوانی کے پاس جاؤ موسیقی 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 آہ کو چاہیے ایک امور اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک آشکی سبر تلب اور تمناں بیتا آشکی سبر تلب اور تمناں بیتا دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک ہم نے مانا کے تغافل نہ کرو گے لیکن ہم نے مانا کے تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک آہ کو چاہیے ایک امور اثر ہونے تک غمِ غستی کا اسد کیسے ہو جز مرگ علاج غمِ غستی کا اسد کیسے ہو جز مرگ علاج شمہ ہر رنگ میں جلتے ہیں سہر ہونے تک آہ کو چاہیے ایک امور اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیر زلف کے سر ہونے تک موسیقی موسیقی کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان موسیقی 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 گھر تو خیر سے وہیں ہے اتنے برسوں میں ہلا نہیں اپنی جگہ سے اسلام علیکم مختی صاحب عادہ برس وضور میزاز اچھے ہیں ہای اندر چلیں کیسے ہو کلومی آلی بیگم اچھے ہیں سب خیریت ہے وفادار سنا چلی گئی پھر لوٹ آئی ہیں گاؤں میں جینی لگا ان کا اور چھوٹے میعا اب تو چلنے پھرنے لگے ہوں گے ٹہلنے جاتے ہوں گے باہر کیا ہوا طبیعت تو ٹھیک ہے چھوٹے میں آکی امرا ٹھیک ہے 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 صبر کرو میرزا اس کی مرضی میں کیا چھپا ہے کیا پوشیدہ ہے کوئی نہیں جانتا اس کے راز نرالے ہیں کیا چھپا ہے مفتی صاحب کیا پوشیدہ ہے میرا ایک بیٹا ہوا تھا وہ مر گیا اور وہ دفن ہے اپنی قبر میں اتنی سی چھٹنکی سی جان اور من و مٹی پڑی ہے اس پہ اتنی کمبخت کروٹ بھی نہ لے سکے اس میں راز کی کونسی بات ہے جنا تھا عمراء بیگم نے اور مارا اسے اللہ نے اور کون ہے مارنے والا اس کے بغیر حق ہے کسی کو آپی نے کہا تھا چاندی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا مرزا 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 موسیقی لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور تنہا گئی کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور تم ماہ شبے چار دہم تھے میرے گھر کے پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و ستد کے کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور اسد کہاں کھو گئے ہو ست سوچ رہا ہوں درگاہ تک ہوں درگاہ تک ایک چادر چڑھانی باقی ہے ایک چڑھائی تھی جب منت مانگنے گیا تھا بچے کی ایک شکرانے کی چڑھائی تھی اب ایک ماظرت کی چڑھائوں مافی مانگا ہوں خامخہ تکلیف دی آپ کو جی کروا مت کروا ست میں نہیں کرتا لالا لیکن اس عورت کا کیا کروں جو مری جا رہی ہے بچے جنتے جنتے اپنی گود بھرنے کے لیے اس کی گود تو مردوں سے بھری جا رہی ہے یہ پانچ ماں بچہ تھا لالا چلو چلو گھر چلو بس کے دوشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا آدمی کو بھی میسر گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویران ہوتا بہر کر بہر نہ ہوتا تو بھی آبان ہوتا بہر کر بہر نہ ہوتا اشت تو بھی آہ دریام فنا ہو جانا درد کا حد سے گزرنا ہے درد کا حد سے گزرنا ہے درد منت کشے دوائے نہ ہوتا درد منت کشے دوائے نہ ہوتا میں نہ وچھا ہوتا برا نہ ہوتا میں نہ وچھا ہوتا اپنے مریم ہوا کرے کوئی ابنے مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کچھ نہ سمجھے خدا کرے کچھتی روز یہ بوتل ہٹا لو یہاں سے اس کا خالی چہرہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ شراب تو اور ہے نہیں حضور ان بوتلوں میں دیکھنا اگر کوئی قطرہ بچا ہو تو جس بوتل سے آپ پیئیں اس میں کوئی قطرہ بچتا ہے کبھی میسے غرض نشات ہے کس روسیہ کو ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے آو آو مرزا توفتا آدھا آدھا شراب پیو گے نہیں میں نہیں پیتا جاڑوں میں بھی نہیں پیتے جاڑوں میں تو بہت ضروری ہو جاتی ہے ورنہ اندر اوڑنے کو کچھ نہیں رہتا کہو کیسے آنا ہوا استاد حضور جیم ایک فرسن نمی کون شخص ہے ایک انگریز ہے اور شراب کی دکان رکھتا ہے میرٹ میں حالی میں دلی میں بھی دکان ہو گئی ہے میری ضروریات کا سامان وہاں سے آتا ہے کونسی ضروریات شراب کی دکان سے اب اور کون سی ضرورت پوری ہوگی ارگوپال انگیٹھی کے کوئلے تو مانگانے سے رہا مگر آپ نے اس انگریز سے کیسے ادھار لے لیا اس لیے کہ انگریزوں پر میری پنشن کا ادھار بہت ہے آپ کا کرس تو ہندوستان کی بادشاہ پر ہے ابو زفر بادشاہ ہو گئے ہیں پر ہندوستان میں بادشاہت کس کی ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے حکومت بہادر شاہ زفر کی ہے حکم چارلس مٹکاف کا چلتا ہے اور بادشاہت انگلزستان کی پھر ہوا کیا کچھ بتاؤ تو اس میک فرسن نامی شخص نے بھی نالش کر دی ہے آپ پر اس نے بھی کا کیا مطلب ہوا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے آپ کیا جانتے نہیں ہیں استاد مدھرہ داس اور سکچین دونوں نے کاغذہ داخل کر دی ہیں کے چہری میں انہیں خبر مل گئی ہے کہ کلکتہ سے آپ ناکام لوٹے ہیں ایک درباری مل رہ گئے ہیں انہیں بھی خبر کر دیں آپ کو مزاق سوچتے ہیں استاد ہاں ایک پر ایک مقدمہ دائر ہوتا جا رہا ہے ارے بھائی یہ مقدمے مجھ پر نہیں میری پنشن پر دائر ہو رہے ہیں اسی کی امید میں مجھ پر ایمان لائے تھے سب میری حیثیت تو بس گواہ کی ہے مدعی کی حیثیت تو پنشن کی حاضر ہو سکتا ہوں سب ہاؤ کلومیا کہو تمہارے چہرے پر بھی نالش نظر آ رہی ہے اب کس کا مقدمہ ہے میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا معافی چاہتا ہوں نہیں نہیں کہو کہو تفتہ بھائی سے کوئی پردہ نہیں ہے چھو یوسف بھائی کے بیوی اور بچے چاپور جانا چاہتے ہیں کیوں بیگم شاید کچھ خفا ہیں مہکے جانا چاہتی ہیں انسے کہتو کل تک انتظام ہو جائے گا یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھاوش کو سمجھائیے ذرا تفتہ بھائی یوسف مرزا کو سمالتے سمالتے میں خود دھک چاہتا ہوں تو اس عورت کی کیا حالت ہوتی ہوگی مہکے جائے گی تو کچھ روز چین کی سانس تو لے سکے گی مشکل اب ایک ہی ہے کیا ادھار اب کس سے لوں گا درباری مل دے گا کلکتے سے میری پنشن کا حق تو نامنظور ہو گیا درباری مل مطور اداس اور سکچین سے ڈگری لا رہے ہیں مجھ پر لیکن ضروریات کا کیا کروں بلا ناغہ پہنچ جاتی ہیں بچوں اور بھاوج کو جائے پور بھیجنا ہے اور پھر میری اپنی ضروریات تم جانتے ہو آج رات کی شراب باقی ہے کل سے انگیٹھی پہ گزارا ہے کلنمیہ کے پاس کل ایک روپے ساتھ آنے بچے ہیں بیچنے اور رہن رکھنے کو سوا امید کے کچھ نہیں ہے میرے پاس ایک سو باسٹھ روپے کی آمد اور تین سو روپے کا خرچہ کیعنی ایک سو چالیس کا گھاٹا سہتا ہوں میں حرما بتاؤ تم گزر کر سکتے ہو اتنے میں پان تو کھاتے نہیں آپ سنا ہے آپ کو زہر لگتا ہے زہر لگتا تو کھا لیتا پان ہے اس لیے نہیں کھاتا ہوں مرزا یہ تو میں نہیں جانتا یہ کرز میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں لیکن دے رہا ہوں موسیقی 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 اور پھر یہ قہوہ پلٹی دروازے کا ہے بہت مشہور چیز ہے نوش فرمائیے جنایت میر صاحب ہاں داورز شکریہ شکریہ مہمان نواز دیگا جی فرمائیے کیسے تشریف آبری ہوئی بھئی حضرت ناسق میاں کا خط آیا ہے لکھا ہے دکن میں آج کل خون برس رہا ہے حیدرباد کا مہرائیہ چندلال اہلِ کمال کا خدردان ہے اگر آپ وہاں چلے جائیں تو سب دردرد دور ہو جائیں گے اول تو مفتی صاحب قرص ادا کیے بغیر یہاں سے ہلنا محال ہے اور اگر وہاں جاؤں بھی تو چندلال غریب میری کیا قدر کرے گا جہاں فارسی میں قتیل اور اردو میں شاہ نصیر استاد مانے جاتے ہیں وہاں غالب اور ناسق کو کون پوچھتا ہے علاوہ اس کے مفتی صاحب وہ اسی برس کا بڑھا خود قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے جب تک میں حیدرباد پہنچوں گا وہ عدم آباد پہنچ چکا ہوگا آئیے مفتی صاحب چلتے ہیں یہ حضرت ناسخ میں کے خط پڑھیں گے آپ پڑھ کے بھی کیا کروں گا مدہ تو آپ نے بتا ہی دیا اچھا میر صاحب اجازت خدا حافظ آدھا حافظ ڈلی کالگی میں فارسی پڑھانے سے بھی انکار کر دیا آپ نے روٹ کے چلیا ہے آپ سے کس نے کہا بتایا کس نے آپ کو خود جمس ٹامسن صاحب نے انہوں نے بتایا کہ تین نام آئے تھے ان کے پاس جنہیں دلی میں فارسی کا استاد منا جاتا ہے دوسرے اور تیسرے درجے پہ کون تھے حکم مومن خواہ مومن اور شیخ امام بخش صحبائی کے نام دیئے گئے تھے انہیں تو ٹامسن صاحب نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ نوکری میں نے کیوں چھوڑ دی ہم بتایا کہ آپ پالکی پہ گئے تھے ان کے بنگلے پہ اور دروازے پہ کوئی استقبال کو نہ آیا تو آپ لوٹ آئیے کہہ کر کے ملازمت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے میرے اززوناز میں اضافہ ہو نہ کہ جو پہلے سے ہے اس میں بھی کم ہی آجائے لیکن آپ ملازمت کیلئے گئے ملازم کی حیثیت لے کر نہیں زبان فارسی کے استاد کی حیثیت سے گیا تھا اور ان کے گھر پر کالیج مدرسے میں نہیں ارے رکو ذرا پالکی مفتی صاحب مجھے معلوم ہے کہ ٹامسن صاحب کو میرا نام آپ ہی نے تجویز کیا تھا آپ میرے دوست ہیں شفیق ہیں اور میں اس وقت غرزمند بھی ہوں لیکن میں بکھنا نہیں چاہتا خدا حافظ خدا حافظ مرزا تم جان گئے تھے تجویز میری ہے اس لئے تم نے احسان نہ لیا ملازمت تم کروگے نہیں پینشن تمہاری ملے گی نہیں اخراجات کم نہیں ہوں گے تو کروگے کیا جوا کھیل کر گزارہ کروگے زندگی بھر بھول جاؤ کہ بادشاہ کسی دن تمہیں دربار میں بلا لیں گے ابراہیم زوق کے ہوتے ہوئے تم کہیں پاس بھی نہیں پھٹک سکتے جتنا قرض لے سکتے تھے لے چکے بلکہ اتنا لے چکے جو نہیں لینا چاہیے تھا وہ سب کہاں سے ادا کروگے تمہارے پاس تو کچھ بیچنے اور گروی رکھنے کیلئے بھی نہیں ہے کرائے کے مکان میں رہتے ہو اور سمجھ میں آتا ہے جو میں کہتا ہوں آپ وہ سب بتا رہے ہیں جو میں جانتا ہوں جو نہیں جانتا وہ یہ ہے کل جب مطورہ دیاس ڈگری لے کر آئے گا تو کیا ہوگا ہوگا یہ کہ کچہری کے چار کارندے آپ کو گھر سے لے کر کچہری تک جائیں گے ہتھکڑی بھی لگائیں گے نہیں یہ حق انہیں نہیں ہے دو کارندے آپ کے آگے ہوں گے دو پیچھے اور آپ سر جھکائے اپنی گلی سے گزریں گے شرم و حیاء سے زمین میں گریب ہوئے اس طرح سے آپ کو کچہری لائے جائے گا کٹھرے میں کھڑا کر دیا جائے گا موسیقی 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 کچھ شامی کباب بھی رکھ لینا وہ فادر جی بہت چوک سے کھاتے ہیں قید کھانے میں بھوک بھی گاہ لگتی ہوگی پڑے رہتے ہوں گے سارا دن کلو میہ بتا لیتے بس پلتے لیتے ہیں یا لکھتے لیتے ہیں سارا دن نواب شیفتہ آ جاتے ہیں ہل دوسرے لو ان سے ملنے کے لیے شراب تو نہ ملتی ہو کیوں نے رہنے دو امرا میں کر دوں گی اب بس بھی کرو امرا سارا دن روتی رہتی ہو مجھے تو اسی روز سے معلوم تھا جب سے ان نئے نئے رہیسادوں سے دوستی ہوئی تھی یہ رہیسادے کون ہیں چاندی چوک کے جوریوں کے لڑکے ہیں دن رات وہاں اوپر بیٹھے جوا کھیلتے تھے میں نے ٹوکا تو چھڑک دیا میں کہاں کھیل رہا ہوں وہ لوگ کھیل میں کوئی شرط بدلیں تو میں کیوں منا کرنے چلا دیکھئے مرزا خانی کوتوال تھے تو کوئی فکر نہ تھی آپ کو یہ جو نئے آئے ہیں فیضل حسن سخت عداوت رکھتے ہیں آپ سے کسی روز خدا نہ کرے نہیں کرے گا اس سے پہلے بھی اس نے وہ سب نہیں کیا جو آپ چاہتی تھی آپ کی جو خدا سے بہت بنتی ہے میں جانتا ہوں اس کے آگلے روز کی ہی بات ہے میں اندر بیٹھک میں تھی کہ چھاپا پڑا بہت سارے سپائیوں کو ساتھ لے کر کوتوالا پہنچا اور سیدھے اوپر کے کمرے میں چڑ گیا وفادار بھاگی بھاگی اندر آئی بیگم بیگم صاحبہ حضور کی ٹوپیو لچوگا وہ لوگوں نے کوتوالی لے کر جا لئے کوتوالی کوتوالی کیوں جا رہے ہیں کون ہے یہ لوگ کوتوال ہے شاید وہ لوگ گھر میں جوا کھیل لے تھے انہیں پکلی ہے سپائیوں نے حضور سے کہتے وہ گھر میں جوا کھانا چلاتے ہیں اس لئے انہیں بھی کوتوالی چلنا ہوگا اللہ امرا تمہارے بھائی صاحب گئے ہیں ضرور کوشش کریں گے چھوڑا لیں گے انہیں اور اگر ضرورت پڑی تو کلے تک بھی جائیں گے یہ خط کمر وزیر علی خان مجسٹریٹ کے ہاتھ میں دینا اور کہنا یہ ہماری ذاتی خواہش ہے کہ مرزا نوشا کو کوئی سزا نہ دی جائے اور بائی صد رہا کر دیا جائے برطانوی ریزیڈنٹ سے ہم خود سفارش کریں گے کہ مرزا نوشا کو بری کروا دیں جو حکم آلی جا مولانا نصیر الدین باریابی کی اجازت چاہتے ہیں آنے دو کالیمیاں ہمارے پیر ہیں آو آو کالیمیاں سنا ہے آپ مرزا نوشا کے لیے بہت پریشان ہیں جی ہاں کوت والے شہر نے قید خانے میں بند کر رکھا ہے انہیں جوہ کی بلا میں پکڑے گئے آہ وہ شاعر تو باکمال ہیں کالیمیاں لیکن جوہ اور شراب کی لط بری لگی ہے انہیں آہ طبیعت بڑی شہانہ ہے نا اس کی اور وسیلہ نہیں ہے اسی لئے بدنام ہے آپ کا وہ شیر بہت موضوع ہوتا ہے اس پر یا مجھے افسر شہانہ بنایا ہوتا یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا خاک ساری کے لیے گرچے بنایا تھا مجھے کاش سنگے دری جانانہ بنایا ہوتا ہمارا بس چلتا پیر صاحب تو مرزا نوشا کو دربار میں بلا لیتے اپنے پاس رکھتے لیکن کیا کریں اول تو وہ دربار ہی نہیں رہا دویا مستاد سوک کے ہوتے ہوئے خود کو مجبور محسوس کرتے ہیں کوئی تو راستہ نکالیے جس سے اس کی آمدنی بھی بنی رہے اور ایسی ذلت بھی نہ اٹھانی پڑے غالب ملک و شورہ سے کم کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور دوسرے درجے کی کوئی بات اسے منظور نہ ہوگی زبان فارسی کا استاد ہے اس سے خاندان تیموریا کی تواریخ لکھوائی ہے اس کا رتبہ بھی بنا رہے گا اور عزت بھی سارا شہر دلی اس بات سے گونج رہا ہے کہ مرزا غالب حوالات میں ہے اب آپ بتائیے یہ ایک ادھنا جواری کا تذکرہ ہے یا کسی عظیم شاعر کا عظیم شاعر کا دوست غم خاری میں میری سی فرمائیں گے کیا زخم کے بھرنے تعلق نہ خون نہ بڑھ جائیں گے کیا ہزر تینا سے گراں میں دیدہ او دل فرشرا ہزر تینا سے گراں میں دیدہ او دل فرشرا کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا ہمیں تو ہمیں افسوس ہے کہ مرزا غالب کو ایک ادھنا کوتوال کے ہاتھوں اس طرح خوار ہونا پڑا مگر اس سے بھی زیادہ افسوس ہوا جب بادشاہ زفر کو ایک جواری کے خاطر ایک ادنا فرنگی سے درخواست کرنی پڑی اور وہ بھی نامنظور ہو گئی اور طور منصف عدالت کمر وزیر علی خان بھی بادشاہ کا لحاظ نہ کیا اور مرزا نوشاہ کو چھ ماہ قید با مشقت اور دو سو روپے جرمانے کا مقدمہ سنا دیا گر کی آنا سے نے ہم کو قید اچھا یوں سہی یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جاویں گے کیا خان آزاد زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں ہیں گرف تار وفا زندان سے غبرامیں گے کیا موسیقی موسیقی ہے اب اس ماں مورے میں پہتے غمیں علفت عصد ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہے کھاویں گے کھاویں گے کیا موسیقی 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 آئیے آئیے حکیم صاحب آدھا ورز ہے آدھا ورز ہے تشریف رکھئے شکریہ آپ تو پھر اسی قیدی کے سلسلے میں آئے ہوں گے جہاں مرزا غالب ہی سے ملنے آیا ہوں لیکن ایک خط آپ کے نام بھی ہے اس بار کس کی صفیاری جی چٹھی ہے داپٹر راس پچھلی بار نباب شیفتہ کے ساتھ وہ بھی مرزا غالب سے ملنے آئے تھے دیکھئے حکیم صاحب میں دو باتیں آپ پر واضح کر دوں ان کی رہائی میرے ہاتھ میں نہیں ان کی گرفتاری ضرور میرے ہاتھ میں تھی جوا کھیلنا قانون ان جرم ہے اور مجرم کو پکڑنا میرا فرض ہے انہیں رہائی صرف عدالت سے ہی مل سکتی ہے مجھ سے نہیں یہ اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خید چھے ماہ با مشکت تھی بادشاہ سلامت کے کہنے پر بھی ہم ان کو رہا تو نہ کر سکے البتہ ان کی مشکت ماف کر دی اب غید محض نظربندی رہ گئی ہے کھانا کپڑا گھر سے آتا ہے دوست احباب کے ملنے پر کوئی پابندی نہیں صرف وقت کا خیال کیا جاتا ہے اب اس سے زیادہ آسائش ایک قیدی کے لیے اور کیا مہیا کر سکتے ہیں قید تو بہرحال قید ہی ہوتی ہیں نا کتوال صاحب اچھا نواب صاحب کو ایک جواری اور ایک شرابی سے اتنا لگاؤ کیوں ہے یہ نسبت ان کے شایانہ شان نہیں ہے دیکھیں کتوال صاحب مرزا غالب نے کبھی کسی پارسائی کا دعویٰ نہیں کیا مرزا ہوتی مرزا ہے